اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایج کشنل گو بیک پر پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سرسامیل و رمضان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ آج کا جو پیپر تھا 13 ستمبر 2021 جی ایسٹی کا تو اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم پیپر دیکھتے ہیں کہ بھئی پیپر کس ٹائپ کا آیا تھا یہ آپ کے سامنے پیپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سندھی کا پورشن ہے سندھی میں سندھی جے پورشن میں ہنن جے کو آہے کیڑی شیخ ہے ہنن ہیٹ کھائے ہو آہے کیڑو جو کا پورشن آہے وہ ہنن ودیک دنوں آہے یا کیڑی کنی شیخ ہے ہنن جو کاسو دنوں آہیں تو ہاں ڈسیز اگو تھا ہی ہکڑو جو کاسو ان میں لکھے لائے تو ہیٹ نل ڈبارت پڑی سوال نمبر ہک کھاں پنج جا مناسب جواب چون جو ٹھیک ہے تہی ہکڑو سبق آئے ایک لو لیسن آئے تہین جو صحیح جواب مضمون تھیں دو بی وارو آئیں ہنن جو کو آئے کیپ دیکھ چھڑیا وہ اب ماتوان سا کی بھی شیر کا نم آخر میں کی جو کو آئے الگ آئے ہکڑی اردو وارنجل آیا ہے بی سندھی وارنجل آیا ہے ایک کی جو جو ہے وہ اردو والوں کے لیے دوسری جو ہے وہ سندھی سپیکنگ والوں کے لیے ہے تو اس حساب سے آپ کو جو ہے وہ اپنے آنسس چیک کرنے ہوں گے تہی ہنن میں جکو سب کھاں ودیک جو کو سندھی وارے پورشن میں ہونن جکا شیک لینیا ہے وہ گریمار تے ہونن گھڑوں جو کو سو فوکس کئے ہوا ہے پویٹری وغیر اب ان میں جو کائے ہونن لینیا ہے تمہاں ڈسی سگو تھا ہے ریڈیسو ٹھیک ہے گریمار تے موکس سے نانکہ ہوا ہے گریمار جو شاہیم جو کا ہے ماں تمہاں ساں کمیونٹی ٹیپ میں تمہاں ساں مو شیئر کئی ہے جکا ٹوٹل گریمار ان میں اچھی تھے میں نے پورو تمہاں ان کے جو کاؤسو کوپی کرے آئیں جو کاؤسو یا ان جا سکرین شاٹ پٹھی کرے تمہاں ریڈ کرے سکو تھا ٹھیک ہے ہی تمہاں ریسی سکو تھا انجی آنسر کی تمہاں ساں ماں شیئر ڈاؤن لوڈ بھی کئی ہوں دی اینجا ڈاؤن لوڈ نہ کئی آتا ان کے جو کاؤسو ماں آنسر کی ماں پروائیٹ کا نام پنجی ویب سائٹ دے مارا ڈا ٹھیک ہے ہی تمہاں ریسی سکو تھا انکہاں پو اکتے اچھوں تھا ہمین میں جو گھنوں جو کاؤسو پورشن ہیں وہ گریمار تے جو کاؤسو ڈاؤن فوکس کے ہوا ہے انکہاں پو اچھوں تھا کمپیوٹر پورشن کمپیوٹر پورشن میں جی کو آئے ہی اصل میں جو کہ ٹوٹل سوال آہین یہ نائندھ کلاس ماں کھائیں نائندھ کلاس چاہتا ہوا کہ ماں سجس کاندھم تھا نائندھ کلاس میں تھا ہوا چپٹر نمبر ون ٹو آہین تھری جی کے ٹرے چپٹرس آہین وہ تاہاں پڑی بٹو یہ چپٹرس جو ہے وہ کمپیوٹر کا پورشن جو ہے وہ نائندھ کلاس میں سے انہوں نے لیا ہے نائندھ کلاس کے جو شروع والے چپٹرس ہیں فرس سیکنڈ اور تھرڈ اس چپٹر کو آپ پڑھیں یہ سارے سوال اس میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد نیچے آتے ہیں انگلش پورشن ٹھیک ہے اب یہ انگلش پورشن آ گیا انگلش پورشن میں بھی یہ پیسج جو انہوں نے لیا ہے یہ کوئی ایک لیسن ہے ان میں سے کمپیٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے جو ہے وہ آہ question answer the following first 531 to 35 questions from the above passage you have just read اب یہ اوپر کا جو پیسج دیا گیا ہے اس میں سے یہ سوال لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں اوپر لکھا ہوا ہے read the following passage and answer the questions set below it تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس میں حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو question پڑھنا ہوگا کہ question میں کیا گئے رہے آپ ڈریکٹ جو ہے پہلے passage کو نہ پڑھیں کیونکہ اگر آپ passage پڑھیں گے تو پھر question کی طرف دیکھیں گے question پڑھیں گے تو دوبارہ آپ کو passage پڑھنا پڑھے گا اس لیے آپ پہلے جو ہے وہ question کو پڑھیں question پڑھ کے پھر passage پہ جائیں پھر آپ کو clear ہو جائے گا اس سے آپ کا time جو ہے وہ بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سوال اس کے بعد نیچے والا portion آتے اب یہ synonym اور انٹانیمز بھی دیئے انہوں نے ٹھیک ہے یہ synonym اور انٹانیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو underlined ہے ان کے synonyms جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اس کے بعد mathematics کا portion ہے mathematics کے portion میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ اس میں سوال انہوں نے دیا ہے اس کو جو ہے وہ the value of 3 multiplied 10 square plus 4 multiplied 10 sorry 10 square نہیں ہے 10 power 1 ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ plus 4 multiplied 10 power 0 ہے is equal to ٹھیک ہے اس کا answer تو 34 ہوگا ویسے یہ آپ اس کا اس کی answer کی بھی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس میں یہ انہوں نے جو دیا اچھا اس میں آپ کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ paper جیسے ہی آیا تھا تو کافی دوست کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ paper out ہو گیا paper out نہیں ہوا ہے paper out اس کو کہتے ہیں جب جو test سے پہلے جو ہے وہ out ہو جائے تو اس کو paper out کہنا کہتے ہیں یہ خود ہی ان لوگوں نے شیئر کیا ہے ھائی بیو والوں نے اور ہاں آپ لوگ جو ہے اس paper کو solve اس paper سے آپ idea لیں اس کو solve نہ کریں کیونکہ solve کرنے سے ایسا ہوگا کہ بھئی ہاں mathematics کے portion آپ solve کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ کو help ہو جائے گی لیکن دوسرے سوال جو ہے وہ دوبارہ repeat نہیں کریں گے وہ لوگ تو آپ لوگ اس سے idea لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو وہ کون سے portion کو زیادہ touch کیا ہے اور کون کون سے سوالات جو دے رہے ہیں تو آپ اس type کے سوال جو ہے وہ آپ حل کریں اس type کے سوال آپ جو ہے وہ پڑھے اس کے بعد انگلیش کا جو ہے وہ portion آتا ہے 20 question یہ سیم ہی portion آ گیا ہم نے جو پہلے read کیا تھا یہ pdf منہ ہوا ہے میرے یہ website پہ بھی upload کر دیا ہے آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں mathematics کا portion بھی یہ دوبارہ سے ہم repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی vocabulary ہے انٹانیمس ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد use of preposition ہے انہوں نے preposition کا use بھی کیا ہے وہ بھی portion دیا ہے انہوں نے synonym انٹانیمس اور preposition کا جو ہے وہ use کیا ہے انہوں لوگ نے ٹھیک ہے اس کے بعد science کا portion ہے اچھا science کا portion جو ان لوگوں نے touch کیا ہے وہ جنہوں نے test دیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے کافی سارے دوست جو ہے وہ whatsapp group سے میرے ساتھ جو ہے وہ attached ہیں وہاں پہ contact میں میرے ساتھ تو جنہوں کے test تھے آج انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو زیادہ portion انہوں نے test کیا ہے وہ six seven or eight class کو زیادہ انہوں نے touch کیا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ question زیادہ لئے ہیں ان لوگ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ science کا portion بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہاں سے یہ pdf جو ہے میری ویب سائٹ پہ اولیبل ہے آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے انہوں نے سوالات کچھ دی ہیں انہوں نے current affairs کے social studies کے general knowledge کے اور یہ portion کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تھوڑا انہوں نے طرف دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے general knowledge جو ہے وہ ویسٹ ہے مطلب زیادہ بہت وسیج ہے یہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہاتھا ہے اسلامیات اور ایتھکس کا یہ سوالات آگے اس میں ٹھیک ہے اب ان کی کی جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو سندھی والی کی جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے ساتھ ہے سندھی والی کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ سندھی سپیکنگ جو تھے ان لوگوں کی جو ہے وہ کی ہے کیونکہ کی میں تھوڑی چین نہیں گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ سوالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے ٹوٹل ہنڈرڈ کوششن ہے میں یہاں پہ اس کو پاس کر دیتا ہوں اگر کسی کے پاس کی کسی نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اس ویڈیو کو پاس کر کے اس کا سکرن شارٹ لے سکتا ہے اور اس کی کی جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے گی پھر وہاں سے اگر کسی کا آج جو ہے وہ پیڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو میچ کرنا چاہے تو وہ کھل سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پھر کسی کی آج ٹیسٹ ہی تو وہ یہاں سے لے سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم آنسر کی جو ہے اردو والوں کی تو یہ آگئی آنسر کی تو لینگویج اردو سپیکنگ والوں کی ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بھی میں سینٹر پہ اس کو فکس کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا سکرن شارٹ لے سکیں اوپر لکھا ہوا ہے مادہ ٹنگ اردو ٹھیک ہے یہ اردو والوں کی ہے تو کافی لوگ اس کی میں بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہماری کی جو ہے وہ کونسی ہے کیونکہ دو دو کی اپلوڈ ہوئی ہیں تو وہاں پہ آسانی سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے اپنی جو ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا سائنس کا پورشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے سائنس کے جو میرے ایم سی کیوز ہیں ابھی تک میں نے جو ہے وہ کلاس فائیو تک اپلوڈ کیا ہے کلاس سکس کا جو ہے وہ چپٹر نمبر ون بھی اپلوڈ کیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے میں آج کر دوں گا اپلوڈ وہاں پہ آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سارے ایم سی کیوز اور کرنٹ افیرز کی کچھ پیڈی ایس جو ہے وہ بھی میں نے وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کے پیپر کے حوالے سے تو میں آپ لوگ کو یہ سجسٹ کروں ہاں کہ آپ لوگ زیادہ ٹینشن نہ لیں آپ لوگ اس پیپر کو دیکھ کے اس سے اندازہ لگائیں صرف آپ میتھمٹک کا پورشن جو ہے وہ سالو کر لیں کیونکہ اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا لیکن وہ سیم سوال نہیں دیں گے یہ اپنے یہ آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ سیم سوالات نہیں دیں گے سوالات جو ہے وہ ان کے چینج ہوں گے پیٹرن سیم ہوگا لیکن سوالات چینج ہوں گے آپ پیپر کے جو ہے وہ پیٹرن سے اندازہ لگا سکتے ہیں پیپر کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ پیپر آئے گا تو ان چیزوں کو آپ زیادہ ٹچ کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی ایک ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے باس مزید اسی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں